بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھانا حلال ہی کے نہیں ہے یہ ولیمہ حلال ہی کے نہیں ہے تو اس طریقے سے پوچھنا اور یعنی کہ ایسا سمجھنا کہاں تک سنیسا ہے ایک بہت اہم سوال ہے آپ نے رکھیا کہ ولیمہ کو لوگ تب تک حلال نہیں سمجھتے جب تک کہ ہم مستری نہ ہوں اس کی کوئی شعی دلیل اور کوئی ریلیج اسلامی کوئی بیسس نہیں یہ اتنی وقت بواس اور اتنی بہے بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ رب رضیت اس نوجوان پر روز قیمت رحم کی نگا نہیں دالیں گا یا بات نہیں کریں گا جو اپنے بیوی کے ساتھ سوئے اور بعد میں لوگوں کو وہ بات بتا ہے اس نے جو کیا کمرے میں اس نوجوان سے اللہ وہ نہیں کریں گا اس کو دیکھیں گے اور اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس سے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ولیمہ حلال حرام اس لے کہ ہم مستری ہوئی ہے نہ ہوئی شریعت میں جو چیزیں ہوئی ہے صرف خلوت ثابت ہو دنوں کی خلوت سے مراد علیت کی اختیار کر لیں اگر وہ خلوت اختیار کرتے ہیں تو یہ کافی ہے خلوت اختیار کرنا ہے مصولی میں گریشن خلوت علیت کی اختیار کرنا مطلب سب لوگوں کی نظروں سے میاں بیوی دور ہو جائے یہ اس کے لئے کافی ہے اب یہ پتہ نہیں یہ شرائط کہاں کہاں سے لاتی اب یہ شرائط کا نقصان ہی ہوتا ہے نکاح عورت کا حال حال میں حلال حیات رکھی آپ جب کوئی بولیں ہم بستر نہیں ہو تو نکاح نہیں ہوتا مطلب اگر کوئی عورت ہے اس کی حالت پر تو نکاح نہیں ہو سکتا نکاح تو ہو سکتا ہے ہم بستر ہی بات میں ہوں گی لیکن اب انہوں نے ایسی شرط لگا تھی کہ وہی محلال نہیں ہوتا تو وہ آدمی جو نکاح کر لے اور سمجھ لیجے کسی وجہ سے چونکہ دو نئے لوگ ملتے ہیں یہ کبھی پار محال اور نامکن بھی چیز ہوتی اب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں بس یہ کرنے سے حلال ہوں گا اب پھر وہ سامنے والے فریق کے ساتھ مرد کوئی بھی سلوک کریں مطلب وہ محبت کے بندے جانور 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 سلوک کرنا شروع گی اس کو حلال کرنا ہے والی با یہ بہت خطرنا کی رسم ہے آدھ اسلام میں اس کی غتی برابر بھی بیہائیت بے شنبی کی رسم کی جگہ نہیں ہے لہٰذا والی میں کیلئیت خلوت ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر یہ سب چیزیں کو بانتا اور پوچھتا ہے یہ بہت ہی بہائی ہے یہ درجے کی ہے کہ اتنی متحارا شریعت میں سمجھتا ہوں کبھی اس قسم کی بہائی و بہائی کی جال قطع نہیں دے سکتی اور اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ گناہ یاد لکھیں اور ہم کوئی سامنسومات اور قرآفات ہمیں چھونا پڑیں ابھی اپنا جسی بات